موسیقی اس دھوئے کے بعد جمن کی طرف سے ایک نرم ہوا چلے گی جو کہ سب مومنوں کی روح سبس کرے گی اور صرف تافر اس کی گرفت سے بچیں گے جن پر عذابِ رہی آئے گا حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت سے پہلے یمن کی طرف سے ہوا چلے گی جس میں ہر مومن کی روح سبس ہو جائے گی اور مومن جائے گی مومنوں کے ختم ہو جانے کے بعد چار علامات ظاہر ہوئے ہیں ان میں تین خصوخ یعنی زمین کے دھنس جانے یعنی زنزلے کی شکل میں ہوں گی عرب میں ایک لشکر کے دھنس جانے کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں گی باقی دو یعنی مشرق اور مغرب نے زمین ہٹ کر لوگوں کو نگل لے گی اور اس کے بعد چوتھی اور آخری بڑی علامات ظاہر ہوئے ہیں اور یہ کائنات کے ہولنات حقیقی انقلاب کی پہلی نشانی ہوگی یمن یادن کی گہرائی سیعہ مشرق سے ایک آگ نکل کر لوگوں کو ہاکتی ہوئی سرزمین شان کے میدان حشر تک لے جائے گی حضرت انصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تا قیامت کی پہلی نشانی کا تعلق ہے وہ آگ ہے جو مشتش سے ظاہر ہو کر لوگوں کو حشر کے لیے مغرب میں جمع کریں ایک اور روایت میں ہے حضرت حضیفہ بن اسید رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ ادن کی گہرائی سے نکل کر لوگوں کو میدان حشر میں نکل دے گی جہاں وہ رات بسر کریں گے جہاں وہ کیلولہ کریں گے وہ وہی کیلولہ کریں گے یہ آگ کسی کو پیچھے نہیں رہنے دے گی بلکہ جو پیچھے راہ اسے کھا جائے گی اور باقیوں کو ہاکتی ہوئی شام میں بپا میدان حشر کے لیے جائے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور سننے کا حکم دے گی سور ایک بہت بڑا بگل ہے جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام تین بار حکم دے گی پہلی پھوک یہ نفقہ گھورہات کا نفقہ ہوگا یہ خاصت توہیل ہوگا جس کو سن کر آسمان و زمین پر رہنے والے سب در جائیں گے سوائے انبیاء اور شہداد اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھوکا جائے گا اور حل کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس حل سے بچا لے گا اور سب تان دبائے اس کے حضور حاضر ہوگا یہ وہ نفقہ ہے جس سے پوری کائنات بلی طرح نرز میں لے گئے اور ایک زبردست نلزلے سے جیسے ہر جوڑ کھل جائے گی زمین نرز جائے گی پہاڑ گر کر زمین کے برابر ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ذروں کی معنی بکھر جائیں گے سمندر کھٹ کر ایک دوسرے میں گر جائیں گے اور بھڑکیوں آگ میں تبدیل ہو جائیں گے پرشش ستل یا گریویٹی کا فاتمہ ہو جائے گا سورج چاند ستارے سب کی روشنی چاہتی رہے گا سب کچھ پناہ ہو جائے گا اور کائنات اسی طرح پہر اور بقارات میں تبدیل ہو جائے گی جیسے تحلیق سے پہلے گی یہ نفقہ جب آئے گا تو زمین پر موجود انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب کے غزق سے بچو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک کی جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے رافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گی اور لوگ تم کھم بدھوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشمنہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا پھر حضرت اسفرقیل علیہ السلام دوسری بار سوٹ سکیں گے یہ بے ہوشی کا نفقہ ہوگا انبیاء اور شہداء سمیت زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو کر مر جائے گا سوائے ان کے جنہ اللہ نے بچانا ہوگا اور یہ آٹھ پر اسکنے ہوگا جبرائیل میکائل اسرافیل موکہ فرشتہ اور عشق اتھانے والے چار فرشتہ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اُڑ جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ بچانا چاہے گا پھر اس میں دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو دو بطن تک کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھیں گے پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل میکائل اسرافیل اور عشق اٹھانے والے چار فرشتوں کی روح کبز کر لی جائیں گے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور موت کا فرشتہ واقع رہ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہے گا کہ تُو میری مخلوق ہے جب میں نے ارادہ کیا تجھے پیدا کیا اب تُو بھی مر جائے گا چنانچہ ملک الموت بھی مر جائے گا اور سوائے اللہ کی ذات کے کچھ بھی باقی نہ رہے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفتوں کے درمیان چالیس کا وقت ہوتا لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو حریرہ کیا چالیس روز انہوں نے کہا مجھے علم نہیں پوچھا چالیس ماہ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا پوچھا کیا چالیس برس پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے تیسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا یہ نفقہ مر کر اٹھنے کا نفقہ ہوگا سور میں اتنے سراغ ہوں گے جتنی مخلوقات کی روحیں ہیں روحیں جسموں میں واپس سرائط کر جائیں گے جسم قبروں سے اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے کھڑے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا سخت ہے اور مومن کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے غم کو ہم سے دوب کر دیا آنے وارے مرحلے کے واقعات اس کے فتنوں اور مارکوں سے ادم واقعیت ان فتنوں کی جال میں پھسا کر انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں دھکے سکتی ہیں ان سے آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں ضروری ہے جس میں ارشاد ہوا کہ دنیا میں ایسے رہوز جیسے ایک اردیسی رہتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کچھ محلت ہے کہ نیک عمل کرنے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی پیشتر اس کے کہ یہ محلت فتم ہو جائے یہ گھڑیاں گزر جائیں اور ہمارا وقت کہ ستام کو پہنچے یہاں اینڈ آس ٹائم اللہ هو اکھر اللہ هو اکھر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ